السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج رمضان المبارک کی ایک عیسوی تاریخ ہے اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی والا چل رہا ہے اس مہینے میں صدقہ فطر اور زکاة بھی لوگ ادا کرتے ہیں تو یہ میں بتا دوں اس ویڈیو کے مادیم سے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا ہے اور کن لوگوں کو نہیں دینا ہے اور زکاة بھی کن لوگوں کو دینا ہے کن لوگوں کو نہیں دینا ہے حضرات محترم جن کو زکاة دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں حضرات محترم فطر جو رمضان المبارک میں ادا کیا جاتا ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کریں گے تو وہ سنت اور زیادہ ثواب ہوگا اس کے بعد ادا کریں گے تو وہ واجب ہو جائے گا حضرات محترم سات سات زکاة بھی اس مہینے میں لوگ ادا کرتے ہیں جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے حضرات زکاة سات لوگوں کو دینا چاہیے جس کو شریعت اجازت دیتی ہے سات لوگوں کو جو زکاة کے مستحق ہیں ایسے لوگ سات لوگ ہیں فقیر ہیں مسکین ہیں عامل ہیں رقاب ہیں غارم ہیں فی سبیل اللہ ابن السبیل ہیں فقیر وہ جن کے پاس رہنے کا مکان پہننے کا کپڑا کھانے کا سمان رہے اور مالکین حساب نہ ہو وہ فقیر میں گنتی آتا ہے دوستو اور بزرگو اور مسکین جس کے پاس نہ رہنے کا مکان ہو نہ پہننے کا کپڑا ہو نہ کھانے کا سمان ہو ایک وقت کا بھی نہ ہو وہ مسکین ہو حضرات محترم مسافر کو بھی زکاة دے سکتے ہیں جو مسافر کا پاکٹ مرا گیا ہو پاکٹ کر گیا اس کے پاس کوئی مال نہیں ہو کوئی پیسہ نہ ہو وہ بھی زکاة لینے کا مستحق ہے حضرات محترم جو اللہ کی راستے میں نکلے علم حاصل کرنے کے لیے یا جہاد کرنے کے لیے جہاد کا اس کے پاس سامان نہیں ہے تو ایسے مجاہدین اور کن لوگوں کو زکاة نہیں دینا چاہیے اس کو بھی میں بتا دوں اور فطرے کا رقم بھی نہیں دینا چاہیے جیسے ماں باپ دادا دادی نانا نانی ان لوگوں کو صدقہ فطرے اور زکاة کا رقم دینا نجاز و حرام گناہ ہے اور ان کی اولاد جیسے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی کو بھی زکاة کی رقم فطرے کا رقم نہیں دے سکتے یہاں تک کہ کفارے کا رقم جو ادا کرتے اس کو بھی نہیں دے سکتے ہیں حضرات محترم آپ کس کو دے سکتے ہیں بھائی بہن جو غریب مسکین یتیم ہو یا ان کی اولاد مامو یا ان کی اولاد خالہ خالو ان کی اولاد ان لوگوں کو زکاة اور فطرے کا رقم دے سکتے ہیں چچا پھو پھو ان کی اولاد کو زکاة کا رقم دے سکتے ہیں حضرات محترم یہ زکاة لینے والوں کا مسئلہ تھا جن کو آپ زکاة دے سکتے ہیں حضرات محترم اور صدقہ فطر بھی ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں سب سے پہلے صدقہ فطر یا زکاة کا رقم دے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زبیل قربہ کی جو آپ کے زیادہ قریب رشتے دار ہوں اور وہ زکاة فطرے کے مستحق ہو تو انہیں سب سے پہلے دیا جائے یا آپ کے محلے میں ایسے لوگوں غریب مسکین یتیم جو زکاة اور فطرے لینے کا مستحق ہو تو ان کو دیا جائے ان کے علاوہ آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں حضرات محترم زیادہ ثواب ایسے لوگوں کو دینے میں ہیں وما علین اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ